بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ سوال کیا کبھی کتنے نمبر ہو اور کتنے پرسنٹیج ہو تو ہم گرین زون میں ہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایم ڈی کیٹ کے حالیہ نوٹیفکیشن کی پچیس اگست کو پچیس اگست دوہزار انیس کو ایم ڈی کیٹ ٹوہزار نائنٹین کا ٹیسٹ ہوا تھا یہ دوسو نمبر کا ٹیسٹ تھا اور اس میں سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ وان ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی تھری بہتر ہزار ایک سو تیہتر لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی جس میں سے جو ہے نائنٹی پرسنٹ اور اس سے اباب جو تعداد ہے لوگوں کی وہ تھی تقریباً پانچ ہزار سابسو اکتالیس ایٹی پرسنٹ سے لے کر ایٹی نائن پرسنٹ تک تیرہ ہزار ایک سو پچیس سیونٹی پرسنٹ سے لے کر سیونٹی نائن پرسنٹ تک بارہ ہزار اٹھ سو چھے سکسٹی پرسنٹ سے سکسٹی نائن پرسنٹ تک لوگوں کی تعداد تھی بارہ ہزار نو سو پنتالیس اور ساٹھ فیصد سے کم نمبروں والے لوگ جو تھے ان کی تعداد ستائیس ہزار پانچ سو چھپت تھی ایک بار پھر سے بتاتا چلوں کہ ٹوٹل جو کینیدیٹس جو اپیر ہوئے ایمڈی کے ٹوزنڈ نائنٹین کے ٹیسٹ میں اور ان کی تعداد ہزار ایک سو تیہتر تھی یعنی سیمڈی ٹوزن ون ہنڈر اینڈ سیمڈی تری ریسپیکٹڈ پیرنٹس اینڈ سٹوڈنٹس مزید کی بات یہ ہے کہ فیصل آباد سینٹر سے ایک لڑکا جس کا نام عبدالحنان راشد تھا اس فادر نیم ہے محمد راشد اس کا رول نمبر تھا وان فورڈ ٹو زیرو زیرو تری نائن اس نے ون نائنٹین نائن مارکس لے کر ایمڈی کیٹ ٹوزن نائنٹین ٹوینٹی کا جو ریزلٹ تھا اس میں ٹاپ کی ہے ٹاپر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو کامیاب کرے باقی ایک کوسشن کوئی غلط تھا ایمڈی کیٹ کے ٹیسٹ میں اس کا جو صدیباب تھا وہ یہ کیا کہ ایمڈی کیٹ اور ایو ایچ ایس نے ایک جو نمبر تھا وہ سب لوگوں کو اضافی دیا تھا بونس میں اچھا جی یہ تھا اوریجنل اس کا نوٹیفکیشن تھا اب ہم آگے چلتے ہیں بڑی ایمپورٹنٹ فگرز بڑے ایمپورٹنٹ نمبرز میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹکس کرنا ہوں ذرا دل تھام کے بیٹھنا ہے اور کاؤنٹ کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ کہ ایک سو اسی وان ایٹی مارکس لینے والوں کی تدات ایمڈی کیٹ کے ریزلٹ میں پانچ سو بہتر لوگ ہیں جن کے نمبر ایک سو اسی ہیں وان ایٹی وان مارکس لینے والوں کی تدات پانچ سو اسی ہے 182 والوں کی där 165 183 527 184 516 185 مارکس لینے والوں کی تدات 466 186 مارکس لینے والوں کی تدات 445 187 مارکس لینے والوں کی تدات 399 188 والوں کی 383 189 303 190 277 191 مارکس لینے والوں کی تدات دو سو انیس وان نائنٹی ٹو والوں کی وان سکسٹی ایٹ وان نائنٹی ثری مارکس لینے والوں کی تعداد ایک سو پندرہ وان نائنٹی فور مارکس لینے والوں کی تعداد نائنٹی فور وان دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں وان نائنٹی فائیب مارکس لینے والوں لوگوں کی تعداد اجاس ہے وان نائنٹی سکس مارکس لینے والوں کی تعداد ثرٹی ایٹ ہے وان نائنٹی سیمن مارکس لینے والوں کی تعداد 17 ہے سترہ 198 مارکس لینے والوں کی تعداد 7 ہے اور 199 مارکس لینے والوں کی تعداد ایک ہے اور اس کا نام عبدالحانان رشید یا راشد تھا یہ ٹوٹل اگر ان کو آپ کرتے ہو ان سارے نمبرز کو تو پانچ ہزار سات سو اکتالیس سٹوڈنٹس ایسے ہیں ڈیئر پیرنٹس ایڈ سٹوڈنٹس جن کی تعداد جن کے مارکس ایم ڈی کیٹ میں 180 پلس ہیں 180 اور 180 پلس یعنی 90 پرسنٹ چھوڑا ہے یعنی پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نوے فیصد سے اوپر نمبر لیے اب اگر ساڑھے پانچ ہزار پورے پنجاب میں اگر ساڑھے پانچ ہزار لوگ ایفسی میں بھی نوے فیصد سے اوپر چلے جاتے ہیں دین کمپیٹیشن کیا ہوگا یاد رکھیں پچھلے سال 89 پرسنٹ پوائنٹ سمٹنگ پہ کلوز ہوا تھا اب کی بار یہ میرٹ جمپ کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں 90 پرسنٹ سے اوپر میرے ساری اس ساری جو میں نے مغز مارک کی سٹائٹس کو ڈوننے میں ان کے انیلیسز کرنے میں ان کو فائنڈ اوٹ کرنے میں ان کی ایک ریسرچ کرنے میں مجھے میں پہلے میرا پوائنٹ آف ویو اور تھا لیکن اب پوائنٹ آف ویو سلائٹلی چینج ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ سیف یا گرین زون کیا ہے میں نے کہا بھئی یہ تو بہتر جانتا ہے لیکن اب جو سٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آ رہے ہیں نمبرز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ام ڈی کیٹوڑا ہے فیسی کے اسے حساب سے یہ جمپ کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں مجھے 90 پرسنٹ لیکن ایک میں نے اپنے دوستوں سے اور بہت سارے کولیگ سے بھی ڈسکس کیا تو ہم میں پوائنٹ فائی پرسنٹ کا مارجن دیتا ہو نظر آ رہا ہوں گا آپ کو میں کہوں گا کہ 91 پرسنٹ پلس مائنس پوائنٹ فائی پرسنٹ اگریگیٹ ہو سکتا ہے کلوزنگ اگریگیٹ آف ایم ڈی کیٹو تھوزنٹس نائنٹین ٹونٹی لیکن مان لیجی کہ نائنٹی وان پرسنٹ سیف زون ہے نائنٹی وان پرسنٹ سیف زون ہے تو وان نائنٹی نائن مارکس جن لوگوں کے ہے ہم ڈی کیٹو کے ان کو ایف ایسی میں کتنی مارکس آئی ہے nein زیرو ایٹ رپیٹ کرتا ہوں جس بچے کے one نائنٹی نائن مارکس ہم ڈی کیٹ میں اس کو 91 پرسنٹ یعنی سیف زون میں آنے کے لیے میں نے لٹ کیا ہے لٹ کیا ہے کہ 91% سیف زون ہے تو وان نائنٹی نائن والے بلٹکے کو صرف 908 مارکس اگر مل جائیں ہم ایف ایسی بایسی یہ اس کا ان دونوں کا ایگریگیٹ ہے اب اس کو تینوں نمبرز کو ذہا دھیان سے دیکھتے جائیے گا اس کو 91 میں نے لیٹ کر لیا 198 والے کو 915 اگر مل جائیں تو اس کا 91.0909% بن جاتا ہے اسی طرح 197 والے کو 90% چھوپر جانے کے لیے 919 چاہیے اسی طرح 196 والے کو 925 چاہیے تو اس کا 90 plus 91 plus ہو جاتا ہے 195 والے کو 931 194 والے کو 937 193 والے کو 942 192 والے کو 948 191 والے کو 953 190 والے جس کے نمبر 190 ہے ایم ڈی کیٹ کے اس کو فسی میں 959% اگر مل جائیں تو وہ 91 plus میں چلا جاتا ہے یہ رسپیکٹڈ پیرنٹس یہ نمبر تینوں دیکھتے جائیں 189 والے کو فسی میں 963 چاہیے تو اس کا 91 plus ہو جاتا ہے 188 والے کو 968 187 والے کو 975 186 والے کو 981 185 والے لڑکے کو یا لڑکی کو بیٹے یا بیٹی کو اگر 986 مل جائیں تو اس کا 91 plus ہو جاتا ہے 184 والے اس کینیڈیٹ کو 992 چاہیے 183 والے کو 997 182 والے کو 1002 یعنی ہزار سے اوپر نمبر چاہیے 181 والے کو اگر ایک ہزار سات نمبر مل جائیں تو 91% پہ آ جاتا ہے اسی طرح 180 جو 90% کی باؤنڈری ہے وہاں اگر کوئی لڑکا فال کر رہے لڑکا ہے لڑکی بیٹا بیٹی تو اس کو ایک ہزار بارہ نمبر اگر مل جائیں تو وہ 91% پہ آ جاتا ہے اچھا اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعداد 5741 ہے UHS کی جو نوٹیفکیشن اس کے مطابق جن کے مارکس جو ہے MDCAT میں 90% سے اوپر ہیں دوسری طرف میں نے بتایا ہے کہ اگر یہ جو 5741 لوگ ہیں ان کو کتنے نمبر چاہیے کہ یہ 91% کی جو limit ہے اس کو پکڑ سکتے ہیں اچھا اب اگر let's suppose کہ 5741 لوگوں کے نمبر 90% سے اوپر ہیں اور اگر 3500 3600 لوگوں کے نمبر بھی اگر 950 سے عباب چلے جاتے ہیں 975 چلے جاتے ہیں تب بھی یہ میرٹ مجھے 91 سے نیچے آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اگلے آئندہ نے دنوں میں یہ تصویر اور واضح ہو جائے لیکن اس پریزنٹیشن میں آپ کو بہت سوالوں کے جواب مل گئے کہ آپ کتنے پرسنڈ مارکس ایمڈی کیاٹ میں اور ایف ایسی میں اگر آپ لے لیں تو آپ سیف زون میں ہیں ایلفا سائنس اکیڈمی اور ہمارے جو کلیگز ہیں ان کی ڈسکشن کے مطابق تو آئی ہوپ کہ اور میں دعا گو ہوں کہ یہ اگری ہم نے سیٹ کیا ہے اتنا ہی وہ اس سے اوپر نہ چلا جائے کیونکہ اس سے اوپر جانے کے بھی خدشات ہیں کہ نائنٹی وان پلس پرسنٹ میں بھی جا سکتے بہرحال اگر آپ ایم بی بی ایس میں خدا خاصتہ نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے علاوہ کون کون سے دوسرے فیلز ہیں میڈیسن میں جن کا پاکستان میں بہت زیادہ سکوپ ہے بہت پاپولیریٹی ہے شہرت ہے اور پیسہ ہے یاد رکھیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوس کی گناہ ہے مایوس بلکل نہیں ہونا اللہ 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 آپ کو کام یا وہ کام رنگ کرے میری دعائیں اور ہمارے بہت سارے کولیگز اور ٹیچرز کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو جھٹرایا نہیں جا سکتا جو فیکٹس اینڈ فگرز جنہی جو ایمڈی کیٹ اور ایفیسی کے نمبر ہمارے سامنے اوبر کر آ رہے ہیں ہم ان کو کسی طرح بھی اگنور نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی اگر آپ نے میڈیسن میں ہی کام کرنے تو میرے بچے اور ریسپیکٹڈ پیرنٹس بہت سارے ایسے فیلنز ہیں جو آپ میڈیسن میں رہتی ہوئی بھی کر سکتے نیکس ویڈیو میں ان کے اوپر میں ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ کون کون سے فیلنز ہیں جو میڈیسن میں ہیں جو جن کے اوپر ہم کام کر سکتے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر لیں ہمارا چینل تاکہ آئینہ آنے والی بہت اچھی چھی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے گوڈ بائی اپنا بہت خیار رکھیں اللہ